قوتوں کا مقابلہ پاکستان تحریک کی انصاف کے ساتھ ہوگا یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو آج کل نورہ کشتی ہیں وہ صرف اس حد تک کہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں یہ سم ملنا چاہیے خواتین و حضرات یہاں پہ پاکستان میں نو مئی کے بعد حالات اور سیاست جو رخ اختیار کر رہی ہیں وہ لمحے فکریہ ہونا چاہیے پوری ملک کے لیے گزشتہ روز میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملا اڑیالہ جیل میں اور کوئی چار پانچ گھنٹے ہم نے ٹرائل کے دوران اکٹے گزارے ہیں تو یہ تمام موضوعات زیر باس آئے اور چیئرمین پی ٹی آئی نے باشکاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان دیا کہ جو تجربے ہوئے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشیپ کو اس نے یہ جو وقتی بٹیرے ہوتے ہیں جو الیکشن سے قبل پروازے شروع کر دیتے ہیں اور عموماً اس پارٹی کی طرف جو ہیں گم جہاں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ طاقت کا سایہ ان کے اوپر ہیں انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا جو ماضی میں الیکٹبلز کے حوالے سے جو اپروچ یا سوچ تھی وہ درست نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ونس پارال اس تطہیر سے گزریں اور پارلیمان میں وہ لوگ پہنچیں جو نظریاتی نظریاتی طور پہ اس پارٹی کے ساتھ افیلیٹ ہو وہ مستحقم کرداروں کے لوگ ہو اور ان کے مستقبل کے حوالے سے آدمی کو یہ تصدیق ہو کہ یہ شخص یا خاتون جو ہیں وہ کسی زور یا پریشر میں مستقبل میں پارٹی کو نہیں چھوڑے گا ہمیں شدید یہ بھی خطشات ہیں کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلائنگ فیل کے نام پہ جو بھی بولتا ہے تو کہتا ہے پاکستان تیاری کی انصاف کو لیول پلائنگ فیل دی جا رہی ہے لیول پلائنگ فیل یہ ہے کہ ایمکیو ایم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کرتی ہیں جبکہ یہ الائنس غیر فطری ہیں جہاں ایمکیو ایم سیاست کی دعویدار ہیں وہاں نون کا ووٹ نہیں ہے جہاں نون سیاست کر رہی ہیں وہاں ایمکیو ایم کا ووٹ نہیں ہے تو لہذا یہ وضحات کرنا ضروری ہیں دونوں پارٹیوں کے لیے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ان الیکشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں اب باپ جو ہیں دوہزار اٹھارہ میں بنی دوہزار اٹھارہ میں اس کے جتنے بھی دڑے افراد ہیں وہ یا کاف سے آئے یا نون سے آئے تھے اب وہی لوگ جو ہیں دوبارہ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کیارٹیکر پرائم منسٹر ہیں کیارٹیکر وزیر داخلہ ہیں یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہیں یا جو ہو رہا ہے ہیں یہ ان کے تاؤن سے ہو رہا ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور باپ کے نون میں مر جو جانے سے یہ دونوں حضرات جو ہیں نیوٹرل کی نشیستوں پہ براجمان نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مدر پارٹی نے جو ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہیں الائنس کیا الائنس نہیں کیا بلکہ مرجر کیا چاندہ افراد رہ گئے ہیں اور یہ تمام میٹنگز تمام اسیمیلیشن کا جو پراسس ہیں یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو لہٰذا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں پاکستان کے آئین کے تحت کہ کسی بھی کیارٹیکر وزیر یا وزیری آزم جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیوٹرل رہے گا اس کی نفی ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش ہیں کہ ان ڈیولپنٹس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ قانون اور انصاف کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں تو جو لوگ باپ سے آئے اور باپ نواز شریف صاحب اپنے ساتھ ملا گئے ان علات میں انصاف کا تقاضہ ہیں فیر نیس آف الیکشن کا تقاضہ ہیں ٹرانسپیرنسی کا تقاضہ ہیں کہ ان حضرات کو فارغ کر کے نئے نیوٹرل جو ہیں ان کو جو ہیں آگے لائے جائے ان افراد کے ہوتے ہوئے کوئی فیر الیکشن کا ہونا یا اس کی یقین دیانی کرانا محض مزاک ہوگا کیونکہ کیارٹیکرز جہاں جہاں ہیں تمام صوبوں میں تمام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے ایمہ پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے صوبوں میں پاکستان تحریکین صاف کے ساتھ ایک ظلم جبر کا رویہ بدستور روا رکھا ہوا ہے پہلے انہوں نے ہاتھ ڈالا شیئرمن پی ٹی آئی پہ نو مئی کو ہماری قیادت پہ دس مئی کے بعد یہ شروع ہوئے اور یہ اغواہ برائے بیان ہوئے لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہزاروں کی حساب سے ہمارے ورکر ازاروں کی حساب سے آج بھی پابند سلاسل ہیں خواتین پابند سلاسل ہیں عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں مانے جاتے ہیں اب ایک ہفتے سے وہ زیادتیاں اور جبر وارڈ اور یونین کونسل کی سطح تک پہنچ گئی ہے ہمارے آفیس بیرر جو ہیں ان کو مارا پیٹھا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اور یوں ان طریقوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک ہو اور کوئی چارہ اکار نہ رہے سوائی اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن کمپین شروع کریں تو تب تک جتنا بھی نقصان ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک بر سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں جو کروائیاں ہو رہی ہیں پاکستانیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نوم کے ترجمان تارر صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلائنگ فیلد دیا جائے گا نہ ہم نوم سے مانگتے ہیں نہ نوم کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا عدالتوں کے یا ریاست کے یا حکومت کے ترجمان بنے اور ہمیں لیول پلائنگ فیلد دینے یا نہ دینے کی بات کریں لیول پلائنگ فیلد دینے کے نام پہ کل ہم نے ایک کوشش کی اور چار صدہ میں ایک کنونشن کا نکات ہوا وہاں پہ گیا تو جہاں پہ ہم نے کنونشن رکھا تھا وہ ایک شادی آل تھا اور جب ہمارے انتظامیاں وہاں پہنچی تو کلیس نے لاک کیا ہوا تھا میں چونکہ موٹر وے پہ تھا تو میں منتظمین سے بات کی تو ہم نے یہ توے کیا کہ ہم اس کو کسی کے ہجرے پہ شفٹ کرتے ہیں تو ایک پرابیٹ ہجرے پہ ہم نے ایک گاؤں میں شفٹ کی اور جتنا ممکن ہو سکت کا ورکرز کوئی آت دی کرسیاں لگائی جا رہی تھی کہ پولیس جو ہیں سنکڑوں کی تعداد میں آئی اور سارے کرسیاں جو ہیں اور وہ جو بنیو تھا اس کو تو بالکل موٹر وی انٹرچینج کے نزدیک جو گھر تھا فضل شکور خان ہمارے سابق اللہ منسٹر تھے ان کے حجرے میں جہاں پہ چائی پینی تھی کہ اب ادھری کرتے ہیں جب وہاں میں پہنچا تو تعداد جو تھی وہ ورکرز کی وہ سات سے آٹھ ہزار تک پہلے ہی چکے تھے اور اس دبران اتنی باری جمعیت کی ہمارے ورکرز کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کو جو ہیں ہمارے کنونشن پہ دعویٰ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہیں جن کی یہ بات کرتے ہیں اور قوم یہ آگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم پورے وصوق سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اور آئے اگر یہی تسلف جاری رہا تو بول جائیں کہ پاکستان میں کوئی فیر الیکشن ہوں گے اور بول جائیں لوگ کہ پاکستان میں کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذیمہ داری ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملکی لارجیسٹ اور موسٹ پاپولر پارٹی ہیں ان کے ورکر کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک اپنے ذاتی پراپرٹی میں اپنے مہمانوں کو بلا کے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں کنونشن اس کو کہتے ہیں نہ ہم پبلک پلیس پہ ہیں نہ بازاروں میں ہیں نہ چوراؤں میں چار دیواری کے اندر اپنے حجر میں بیٹھ کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں بیٹھیں گے آپ نے شادیال بند کر دیا اور یہ کل کی بات ہے اور آپ آگے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ رول آف لا ہیں انصاف ہیں لیول پلین فیلڈ ہیں کل دوبارہ ہمارا ایک کنونشن ہے دوسرے قومی اسمبلی کے حلقے میں چار سدہ میں اور میں نے اس میں جانا ہے اور اس دفعہ آپ کے توتصد سے پاکستان تحریک انصاف زلہ چار سدہ کہ تمام غیور عوام کو میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کل کا کنونشن کامیاب کیا آپ نے یہ کنونشن ہم اپنے فضل محمد خان جو ہمارے امینے ہیں اس کے حجرے میں یہ کنونشن ہے ایک پرائیویٹ حجرہ ہے اس میں بیٹھیں گے ورکرز کے ساتھ بات کریں گے ان کو ٹرین کریں گے کہ آنے والے پولنگ دے پہ پہلے انہوں پہ کوئی تشدد کیا گیا تو واضح رہے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کے پی نے اس حوالے سے پشاورائی کورٹ سے حکم لیا ہوا ہے اور حکام کو ڈائریکشن ہے کہ کسی بھی کنونشن میں کسی بھی طریقے سے مداخلت نہ کریں ایک دوسری بات جو اس کے ساتھ سانوی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عوام کا جو ٹائٹ ہیں جو ملان خاطر ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ لاہور میں اپنے ابائی حلقوں سے یا کامیاب ہوں گے تو کوئیٹا ان کے جانے کے پیچھے ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ کوئیٹا میں کسمسوری کے الکے میں یا لزبیلہ میں یا پھر کسی اور ایک شخص نے باولپور میں ان کو افر کیا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھ سکیں کہ ون تاوزن پرسنٹ یہ شروع ٹی ہو کہ میں جیت جاؤں گا تو ان کے پیچھے ان امور کا جائزہ لینا بھی تھا جتنی پارٹیاں بنائی گئی اور میاں صاحب کو لاکھے جو توقعات تھی کہ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں شاید پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لے سکی گی عوام جوگ در جوگ ان کے ساتھ جائیں گے اب میاں صاحب کو آئے ہوئے پچیس دن اونے کو ہیں کوئی ایک پبلک دیرین بنائی گئی یہ دونوں پارٹیاں تقریباً اپنی موتاپ مر چکی ہیں جبکہ اس کا نیٹ جو ریزلٹ نکلائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے آج میرے ساتھ چار حضرات تشریف لائے ہیں اور کسی اس امید پہ نہیں آئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو جائن کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے اپنے ازلاں میں بڑی اچھی نکنام شخصیات ہیں سیاست سے وابستہ ہیں مختلف پارٹی سے وابستہ ہیں میرے فاضل جو دوست میرے رائٹ پہ بیٹے ہیں پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہیں الیکشن کیا تھا الیکشن انہوں نے کیا تھا دوہزار اکیس میں اٹھار میں اور انہوں نے جو اوٹ لیا تھا سابقا نازم بھی رہے ہیں آج موجودہ وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون سنگ کا تعلق ہیں اور صرف خان اور پاکستان تیری کی انصاف پہ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ آج سامولیت کر رہے ہیں آخیر میں میں ان کو بھی مائک دوں گا اخونزادہ اذر تقویم اسی طرح لوڑ دیر سے جی لوڑ دیر سے ان کا تعلق ہے تقویم ملک گلد علی خان میرے بائیں پہ بیٹے ہیں منجی ہوئی سیاستدان کے پی کے اور چار پانچ الیکشن لڑ چکے ہیں یہ رائیول حریف روایتی حریف رہے ہیں پرویس خٹک کے ان کے اپنے حلقے میں اور بارہ دار سے سترہ دار تقویم وہ اپنی ذاتی ایسیت میں لیتے آئے ہیں آج ان کی شمولیت کی پیچھے کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا یہ پاکستان تحریک انصاف کا دست و بازو بننا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بلا کسی شرط کے بلا کسی مطالبے کے پورے خلوص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں ڈاکٹر نواز خان جو میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹے ہیں شیئر مین ہیں انٹیلیکچول فورم کے اسلام آباد کے سکون دی ہیں اور بڑے ایک تنگ ٹینگ کی ایسیت رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والے جبر اور نارواز زیادتیوں کی وجہ سے یہ تمام حضرات آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں میں سب سے پہلے